ہلو اسلام علیکم میرے آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ کو میرے چینل خان فٹنس 572 میں خوش آمدین اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو میرے ویڈیو میں نیو ہیں نیو کمرے جو میرے ویڈیو نیو دیکھ رہے ہیں ویورز ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں لائک بھی کر دیں بیل کر دیں کو دبانہ نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہن سکیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے یہ کافی پوچھا جا رہا ہے انا في usedrus میں ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم جم کب شروع کریں مطلب کیسے سے شروع کریں مطلب کیسے سے شروع کریں بارہ سال کا کوئی پوچھ رہا ہے انہیں عمر 15 سال ہے یا بارہ سال ہے بیس سال ہے جس طرح بھی کس عمر سے شروع کریں اور پروپرر کیسے شروع کریں مطلب کی کیسے کہ روز جم جائیں تو ایک کی ایکسرسائز لگائیں یا مسل چینج کریں یا جس طرح کریں بہتر تو یہ ہے کہ ادھر جو آپ کا کوچ ہے بہترین یا کوئی لڑکا ہے فٹنس سے مطلب جو پرسنل ٹریننگ کراتے ہیں جم میں ہوتے ہیں وہ بہتر ہے کہ آپ کو کرا سکتے ہیں تو اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ جس طرح میں اپنا بتانا چاہتا ہوں آپ کو آپ ایج جو ہے پہلے تو یہ ایک ویسٹن جو پوچھا گیا ایج کے متعلق کے کس ایج سے شروع کریں آپ جو پر آپ کی ایک پندرہ سال سولہ سال تک آپ شروع کر دیں تو اچھا ہے یوں کچھ کافی کہتے ہیں کچھ چھوٹوھ جاتا ہے یہ ہوتا ہے یا یہ دولیگا آپ جام پندرہ سال کا بچہ شروع کر رہے اور بارہ سال کا شروع کر رہے وہ ویٹ اٹھانا شروع کر دیں جا کے ایک دم ویٹ شروع کر دیں آپ نے ویٹ شروع لگانا نہیں ہے یہ ہے کہ آپ哈哈 مطلب کار لیں یا آپ کشھ کال لیں کہ ویو کریں جس سے آپ کو ہیلڈی ہیلڈی فیل ہو آپ کی جسم میں ایکٹیو ہو تو گیم تو آپ شروع کر سکتے ساتھ ساتھ بے شروع کریں ڈائیٹ بھی لیں تو اس کے بعد یہ کہ پراپر کیسے شروع کریں کون سا ڈائیٹ مطلب کہ جم کی جو ایکسرسائز کا کون سا ہفتے میں کس طرح لگائیں اب میں انہوں میں اپنا بتاتا ہوں آپ کو میں پیر والے دن چسٹ لگاتا تھا ٹھیک ہے منگل والے دن میں آ جاتا تھا پھر بائی سیپ بائی سیپ کے ساتھ ٹھائیٹ سیپ کرتے تھے میں نہیں کرتا تھا میں اگر کونٹیس کی تیاری کرنی ہو کچھ کرنا ہو یا کسی جگہ پوزنگ کے لیے جانا ہو تو میں کر لیتا تھا تو ویسی عام روٹین میں میں چہست پیل والے دن منگل والے دن میں لگاتا تھا بائی سیپ بدھ والے دن آپ کر لیں شولڈر جمرات والے دن آپ کر لیں ٹھائیٹ سیپ پراپر آپ اس طرح گیم کریں اور ایج کا کوئی مینشن نہ کریں گی یار بارہ سال ہے پندرہ سال کے بچے کو آپ جم بیجیں کیونکہ پندرہ سال کا بچہ ہے جب میٹرک میں جاتے ہیں سولہ سال سال کا بچہ میٹرک میں ہوتے ہیں تو بہتر چیز یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو غلط کاموں سے بچانے کے لیے جس راج کل سگریٹ آم ہے نشہ آم ہے کر لیتے ہیں بچے تو آپ جب جم میں انہیں بیجنا شروع کریں گے ان میں اروائرمنٹ اچھا ملے گا وہاں جائیں گے ان کو دیکھیں گے کہ یار جم لگانا ہے آپ نے آپ کو بچانا ہے وہ نشہ سے بھی بچیں گے یار گندے کام سے بچ جائیں گے تو جم بہت اچھی چیز ہے تو اس کے مطلب ایک ویڈیو بنا ہوگا کہ جم کتنی ضروری ہے کہ بندے کے لیے جم کتنی ضروری ہے کہ آپ کتنی برائیوں سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں بہت جلد ویڈیو بنے گی پہلے میرے یہ سوال جو آ رہے تھے میں نے کہا چلیں اس میں ویڈیو بنا دیتا ہوں پندرہ سال کے بچے کو آپ جم بھیجیں اس کو یہ تو نہیں جا کہ وہ ہیوی ویڈ لگانا ہے شروع کر دیں وہاں جائیں چینپ لگائیں تھوڑی دیر بیٹھیں ایکسسائز کریں دیکھیں کہ انوائرمنٹ کیسے ہیں وہ آگے آپ کو پتہ ہے پھر آگلی عمر ہے یہ سولہ سترہ اٹھارہ اس میں غلط کاموں بھی پڑ سکتا ہے سگریٹ وغیرہ نشی میں عام ہیں تو اس سے بچنے کے لیے آپ جم میں بھیجیں آپ کو تو پراپر آپ کی بچے برے کاموں سے بچ جائے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنے گی تو اب ویڈیو جو میرے سے اتنا سوال پوچھا گیا تھا جیسے مطالق ویڈیو میں نے بنا دیا ہے تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا میں تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ فٹنس سے مطالق کچھ بھی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے تب تک کے لیے